انہوں نے مولوی شیر پڑھ دیں تو برسات انہوں نے نوٹاں دیں راز میں انہوں ہی ہم دائے یہ نہیں کہ میں اس رازتوں اندھانا تو آواز ہوں نہیں اے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے میں بندیاں انہوں استغفار پر دستان دیں اے نوں پکا پیا کروں اے ملک انہوں فیصلہ با او میں اخواہ ملک فقیر بن جا درویش بن جا روزی رب دے گا تو رب ہی دیندہ ہے اے تسانوں نہیں دیندہ ایک مندہ میں والے چھوٹے ہیں انہوں نے پانچہزار منو دیتا ہے نوٹ انہوں میں ہنچ کر کے دستے ہیں اے اجے میں وظیفہ پڑھے یا نہیں آہاں آہاں وہ گیڑا گیڑا پینڈزی اب بڑا اتنے میں جناب انہوں میں نوٹ دستے ہیں ایک اور اٹھے ہیں انہیں پانچہزار دور پیش کیتا ہے میں کہے آجے میں صرف وظیفہ دا نہ لے کہ بھلا آہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حضور کا غلام بن جائے اوہ دے پلے خالی رہو ہے میں مندہ ہی رہو اترو اوہ دے پلے خالی رہے نہیں سکتے اوہ مٹی بھی چاہت پائے قرآن دی قسم ہے مٹی اے جنہ دا میں نال ہے ہون ہون امام موسیٰ قاظم حضرت شبیق فرماتے ہیں اوہ لوٹے میں تنا ریت پائی ریت تو میں تک کے اقا پاکا کے ایک اے پہ کر دیں لوٹے میں پانی پہلے ہی ایسی ہوں تو مٹھی ریت دی پائی ہنج ہلایا ہلا کے پیتی تو میں آگئے ریت پہ پینے تو میں انہوں تک کے فرمان لگے لے تو بھی کھوٹ پا رہا تو جدو میں کھوٹ پا رہا ہے قسم ہے مجھے اللہ سبحانہ ہوں کی میں نے اپنی زندگی میں ایسے میٹھے لذیذ اومدہ ستو کبھی نہیں پیئے تھے آپ کبلا اگر حضور نبی پاکی میں نے شان پہلے سنا دیا ہے اگر آپ اس شانوں والے آقا کی بات مانوں گے آپ کے گھروں میں برکت ہو جائے گی اے جڑیاں مہیاں بیٹھیاں اے وی زیادہ تک اور غیبت علیہ مسئلے تمہیں پریز کرنا ہے ساڑیاں کراو جی زیادہ مسائل اے نے سب تو زیادہ اے اگر مہیاں نہ ہو دیا تو شاید میں اگل نہ قرار لیکن ساڑیاں کراو جیڑے چگڑے نے فساد نے چوگلی ایک دوسرے دی کسے روہ عورتوں ملو حضور دی انگلہ کرو سیدہ فاطمہ تو زارہ سلام اللہ علیہ دی گل کرو اپنی شرم دے آجاد گل کرو اس بی بی کی بات کرو اور تصویح فاطمہ پر تذکرہ کرو تینتی وری سبان اللہ تینتی وری الحمدللہ چونتی وری اللہ اکبر تصویح سیدہ زارہ ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتلاو جدہوں کوئی پہنے ایک دوسری پہننوں ملے وہ انہوں پچھے اے پہنے تو وہ تصویح پڑھ دیئے جیڑی جنت دی اور تان دی سردار دی تصویح ہے تو تواڑیاں زمانہ تے سیدہ دانام ہی آ جائے گا اور تواڑیاں لما تے اونہ تے صدقے تصویح بھی جاری ہو جائے گی ایک عام گلت وندسان اگر تو ساقیبت نہ چھوڑی ایک دوسرے دے عیب تلاش کر دے رہے ہو پاہنے جا کے غوث پاک علومی طویز لیا تواڑی قسمت بدلنی کوئی نہیں قسمت دوں بن لے گی جدہوں حضور غوث پاک دے نانے دی گل بننی جائے گی تو اے مہیاں پہنے پاسے میں دیکھ دا نا مجھے نا تواڑیوں اے آدھاں پہ تسوانا ہاتھ کھڑے کرو شرم دے پیکر رہنا چاہیے خواتینوں تسوانا بس اے اپنے دل میں وعدہ کر لاؤ کہ اللہ پاک نوازر جان کے تسوانا کہن دی ہوں کہ یا اللہ پچھلیاں خطاماں معاف کر کس صدی بھی غیبت نہیں کرنی اثر بھی نہیں کرنا چگلی بھی نہیں کرنی تے ایک راز دی گل اور بھی دسان اگر تسوانا اے چاندے ہو کہ تہاں دنیا وچہ عزت ملے تو دوجیاں دے اے باتے پردے پاؤ کیے پانے ہیں آپ پردہ یہاں بھی پردہ ہونا چاہیے تھا باریک پردہ جس طرح ادھر لگا ہوا ہے ایسے اندہ لگا لیں گے انشاءاللہ آپ کو برکت ہوگی آپ ہماری ماں ہیں آپ ہماری بہنیں ہیں آپ پر ہماری جان قربان ہیں ہماری ماں وہ بھی عورت ہے آپ بھی عورت ہیں ہماری بہن ہماری بیٹی یہاں پر جو مجھ سے عمر میں بڑی ہے وہ میرے ماں کی طرح ہے اور جو میرے عمر میں برابر ہے وہ میری بہن کی طرح ہے اور جو مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے وہ میری بیٹی کی مثل ہے اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے اللہ آپ کو آخرت میں بھی عزت دے اور اگر آپ صحیح ہو جائیں گی ماں جب نیک ہو جاتی ہیں تو بیٹے فرید پیدا ہوتے ہیں ماں جب نیک ہوتی ہیں تو بیٹے سلطان باہو پیدا ہوتے ہیں حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فارسی کے اندر ایک شعر ہے جو میں اپنی ماں بہنوں کو سناؤں گا ترجمے کے ساتھ فارسی آپ کو نہیں آتی لیکن ترجمہ سننا پہلے یہ سن لو کہ سلطان باہو کی والدہ کا نام راستی ہے کیا نام ہے ماہی راستی اچھا بولو کیا ماہی تسا پنجابیچ کہنے ہیں تو نام نہ رکھیے انہوں نے مشہور نے ماہی راستی اب سننا راستی سیدھی بات کو بھی کہتے ہیں فارسی میں راستی کسے کہتے ہیں سیدھی بات کو اور سلطان صاحب دی مادہ نہ کیے راستی سلطان صاحب نے اپنے چانے والوں سے بھی یہ کہا اور اپنے رب سے بھی ایک دعا کی وہ دعا پہلے سن لو آپ فرماتے ہیں رحمت حق رحمت بر روان راستی یا اللہ اس بی بی راستی پر رحمت کر راستی آ راستی آ راستی راستی آ راستی آ راستی یا اللہ اس بی بی پر رحمت کر جس نے باؤں کو آ راستہ کر کے ولی بنا دیا ہے یہ میں اپنی ماں و بہنوں کے لیے یہ بات ضرور ہے اے برکتان تکیہ نے اتنے بچوکٹی نا اے بھی ذہن چلقیتہ دی ساتھیں عمل کریں اصد بھی نہیں کرنا کسے دے مال تے نظر بھی نہیں رکھنی تے نیت صاحب رکھنی اچھا چلو جی ماہیاں پیڑا نو میں عرض کر دیتا ہے تو ساں وعدہ کر دیو کسے دے اے مو ننگا نہیں کرنا اچھا بولو نہیں ایک باری جاک کے بولو میں نے پتہ ہے ٹائٹ رہے باج رہے اچھا بولو ساری مہبھل ساڑی کمیاب ہو جائے گی اگر تُسا دل نہ وعدہ کر لاؤ اے جتنا کیتا ہے جنت سنون جی اللہ بجانی کم لے ہو اللہ دے رسول دی قسم رزوی جنتی اونے وچ کمال نہیں زیادہ کمال اس وچہ جنت وچ بھی رسول اللہ دے نال ہو لاؤ تو حضور نے ہنج کیتا ہے میرے حال تکو میرے حال حضور نے دو انگلیاں کر کے برمایا ہنج میرے نال جنت میں چوہ ہوئے گا جس میری گل منی جس میری گل اور یہ حضور دی گل ہے کہ تُسا وعدہ کر دیو کسے نوزلیل نہیں کرو اے تھے اے نازخان کا مولوی پر آوی سنو دیکھو جی کبلا اے تھے کوئی گل ہو جائے تو اُدھ ریکارڈ کر گئے صدی فیس بک نے چڑھائی ایک نسرے کو زلیل کیا دیکھو جی اگر آپ کسی کا ایک عیب چھپاؤ گے اللہ کیامت کے دن آپ کے سو عیب چھپائے گا آپ وعدہ کرتے ہیں میں اندلیب چمنستان مصطفیٰ و بل بل دبستان مرتضیٰ کشتہِ ولائے آلِ مصطفیٰ حضرت افتغار عزوی صاحب آج میں نے پتہ ہے کیوں اتنا اچھا نام لی گیا آپ کا آج تسان ناس ہڑھائے میرے دل میں تو اڈی قدر ود دی یقین کرو ود دی اللہ انہ سارے آن راوی سے یہ بھی سارے آج کے رسول نے اینجے نہیں تو تُساں ہی کاٹنا ہوں تُساں سارے میں نہیں سمجھ دوں ایتے قسم قرآن شریف دی اے ٹیم کیوں ہے دیکھنا سوا ترے بجے تک اتنیا بندیاں دا شہر وچ بینہ مشکل ہے پوچھ لاؤرزوی بھائی بھائی کہا لے کتنے بندے آج زیادہ نہیں کرنے اور مئیہ دیکھو خواتین دیکھو یعنی اس طرف نظر کرنا شرم نارام ہے ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن دو تین مرتبہ آتی جب میری نظر اٹھی تو مردوں سے زیادہ خواتین کو میں نے پردے کے پیچھے بھی بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے معبوب کے عشق کی دلیل ہے ایسے توارے چکموں میں انسلوٹ کرداؤں قسم قرآن کی طرح میں مبارک باد پیش کرداؤں راکی ساڑھے ترہ بجے تک بے کے ذکرِ رسول سننا اے معمولی نہیں آتی ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں نہ کوئی آ سکتا ہے انجھے نہ کوئی بے سکتا ہے اے عشق تواڑے اندر موجود ہے میں تساہ سارے ہم دا شکریہ ادا کرنا بس ایک بار یہ حق جوڑ کے پھر عرض کرنا ایک دوجہ دے اعبانتے پردہ پاؤ اے سائیہ دا فرمان ہے اصد نہ کرو اے سائیہ دا فرمان ہے غیبت نہ کرو اے سائیہ دا فرمان ہے آخری صورت اے جڑے علامہ صاحب نے اگر تواڑے ملد امام نے انہ دیوی عزت کرتا ہے جڑا بندہ علماء سچے دی عزت کرتا ہے اللہ انہوں میں رنگ لاندھا ہے ترہ چیزہ نے جنہوں میں محبت بددی ہے ایمان بددہ ہے انہوں تریاں چیزہ میں پہلی چیز ہے محبت مصطفیٰ دوسری چیز ہے اہل بیتوہ صاحب کی محبت اور تیسری چیز ہے تلاوت پرانے مقدس اور حدیث شریف کی تلا تو چوتھی چیز ہے ان علماء سے محبت جن کے دل رسول اللہ کے عشق سے بھرے ہوئے اللہ آپ کو جی سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے ہم کو میں جی ارانہ جی میں ارانہ یہ سارے بندے کے بلا اسی بچے تھا نہیں ہوں دودھتا نہیں پین دے انجھتا دودھتا پین دے اسو نپل اللہ میرا تھا تو وڑا زمانہ حضر کے سبحان اللہ تھوڑی جی مزاق بھی کرنا پیار ہے نا سنو اصلا آپس جی بہت ایک مک سنگی ہیں تا دیکھو جی ایمان نلدس ہو تساں پولیس وچ ہوئی ہو راتیں ہیں اتنے بجے اتنا خواتین و مردان دا باپردے آلد جی خواتین بیٹھ گئے ہیں ادھر مرد بیٹھے ہیں یہ معمولی بات ہے اور پھر میرے جی بندے کی گلوستے تھے ویسے ہی کوئی نہیں بیندہ میں نہ کوئی گلہ نہ کوئی آواز چلو کوئی سور سار ہو دیئے بندہ ہا ہوا دا ہے ان کے بچے بھی چاکو چوبن ہیں اور حضور کا ذکر سن رہے ہیں قسم ہے رب کی اگر اور کوئی بات بھی قیامت کے دن ہمارے کامنا نہ آئی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں نیرہ اس محبل میں بیٹھنا ہی کام آئے اللہ ہمیں سنت کا پیروکار بنائے میں سارے انوارز کر دینا جی دی جی دی اولاد نہیں اوہ تریسو وری روزانہ استغفراللہ پڑے گا مہیاں بھی سن لیں پائی بھی سن لیں کتنی وری استغفراللہ پڑنا ہے میرے بابا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں غوث با جیڑا بندہ استغفراللہ روز پڑے پھر آخے میں مشکل وچان اوہ چوٹ بول دائے جیڑا استغفراللہ پڑے گا میرا رب اور اس کا عدیب اس کی مدد کرے گا کتنی وری استغفراللہ جے پتر پیدا ہوئے نام عمد علی جے تی پیدا ہوئے نام عمد علی اعلان ایک سن لو یار گیارہ تریخ بروز جمعہ نمازی شخص بات